آج ہی اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک معزیز جج صاحب میاں گول حسن اور انگزیب صاحب نے کہا کہ سنم جاوید کی انٹرنیٹ پہ انہوں نے گفتگو سنی ہے اور وہ زبان نامناسب سے بھی کہیں آگے ہے لیکن ان کو رہائی بھی مل گئی اس کے باوجود کے جج صاحب خود حیران تھے اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنے بیانات پہ یہ جو زبان نامناسب سے بھی آگے استعمال ہوتی ہے یہ تو کسی وجہ سے ہو رہا ہے نا سارا کورٹ دیکھیں پراجر صاحب ہم لوگ ہو گئے ہیں بہت زیادہ سنزیٹیف اگر آپ سوڑا کے کتے کی طرح ان کو ٹریٹ کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اب اگر آپ اس سے پوچھیں تو میں تو ان کتوں کو ہمیشہ جوتے کی نوک سے مارتا بھی رہو لاتے ہیں اور اگرتا بھی رہو اور پیس بھی دوں گا علاقی بڑی مہربانی ہے اور جو سامنے آتا جا رہا ہے اس کو میں تو رکڑتا جا رہا ہوں اس بات تو صرف سوشل میڈیا تک نہیں ہے نا مثلا خود بانی چیئرمین خان صاحب نے جو بات کی میڈیا کے ساتھ کہ جی وہ یہ اس وجہ سے بشرا بیگم کے خلاف ہیں کہ بشرا بیگم نے مجھ سے ان کی سفارش نہیں کی تھی آپ اس وقت تو پٹی آئی میں تھے یہ کیا ماجرہ ہے جس کی خان صاحب دیکھیں پراجر صاحب اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں دیکھیں ایشو یہ تھا کیا تھا کہ ایشو یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو آج کے تین سال مائنس کر دیں تو بارہ سال پرانے عمران خان صاحب اور آج کے تین سال آلے عمران خان صاحب دو عمران خان ہو گئے ٹھیک ہے وہ ایک بہت بردبار بڑا اچھا نیک نیت ملک کے ساتھ چلنے والا عدالتوں کے ساتھ فوج کے ساتھ بڑا عدمی تھا یہ سیلف انٹرسٹ کی جنگ ہو گئی اب آپ کسی کو نہیں کہہ ستے کہ نومن لگ نے یہ کیا یہ سیلف انٹرسٹ کی گیم تھی اس گیم کے اندر صرف اقتدار کو اپنے پاس رکھنے کے لیے آپ ایک خاص کو چیف بنانا چاہتے تھے اور ایک سرٹن پروسیجر کے طے کرنٹ چیف کا رستہ رکنا چاہتے تھے کیونکہ ایک اماندار نیک نیت آدمی تھا ٹھیک ہے تو آسم منیر صاحب جو ہیں وہ نمازی پریزگار آدمی ہیں انہوں نے شواید دیئے تھے وہ شواید بلیک ان وائٹ تھے ہم اس سب کے آئی وٹنیسز ہیں ہم فیڈرل منیسٹر تھے ہم پرائی میرسر ہاؤس کے اندر موجود تھے شواید کس طرح کے جو جو چوری چکاری بیمانی لین لین کی تھی وہ تو مناسب میرے لینے نہیں یہ بولنا لیکن اتنی کلے تھی اور وہ آڈیو نہیں تھی وہ آڈیوز تھی وڈیوز تھی شواید تھے آپ کو ایسے آدمی کو سر پر نہیں کانٹیکس تو بشرا بیگم صاحبہ کا اس وقت ہے میں تو میں ان کے اترام کے تحت پر ان کی ذاتی لائف پر عمران خان صاحب کی کبھی گیا نہیں ہوں لیکن میں بڑا خلیئر ہوں اسکندر اور کیونکہ میں منیسٹر تھا میری الائکس الائک ہوتی تھی آتے آتے میں ہر منیسٹر ملتا ہے ریاستی اداروں کے لوگوں سے میں نے تو چیف کو بھی کہا تھا جو آج کے چیف ہیں اس وقت کے وہ ڈی جی آئی ایس تھے کہ سر آپ کے نہ یہ دکھائیں یہ آپ کی فیلنگ لگ چکی ہے اچھا تو انہوں نے کہا میں ملک کے ساتھ بیمانی نہیں کر سکتا اللہ پیچھو جب خان صاحب کو وہ ایویڈنس دکھائی گئی آپ فرما رہے ہیں آر ڈیوز تھی ویڈیوز تھی بلیک اینڈ وائیڈ تھی وہ چیز ہیں بلیک اینڈ وائیڈ تو پھر خان صاحب کا کیا رد دے خان صاحب کا رد دے ملی ہوئے نا کہ وہ پرانے بارہ سالوارے عمران خان صاحب میرے جن بوتوں عمران خان صاحب بن گئے انہوں نے جس نے چوری چکاری بیمانی کی اپنے ان کی آستین پہ بیٹھ کے ان کو صاحب کی طرح ڈسا اس کو پروٹیکشن دے دی جس آدمی نے امانداری سے کام کیا اس کو جگہ سے خودے سے اٹھا دیا آج سفارش کس سفارش کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بشرا بیگم صاحبہ نے سفارش نہیں کی تو اس لیے وہ آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف میں دیکھے کہ میرے خواہد سے اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کا لیول اس لیول تک وہ نہیں ہے کہ اس کو کسی کی سفارش نہیں رہا تو ان کے وہاں ایک عام واحد ادارہ رہ گیا ہے جس کے اندر میرٹ ہے اور میرٹ کے تحت جو سینئر موسٹ ہے وہ میرٹ کے تحت کڈنشلز کے پورے ہوتا ہے تو وہ چیف بن جائے ہمارا کام تب پالیسی دینا چیف اب اے بنتا بی بنتا سی بنتا ڈی بنتا لیکن ہم نے اپنی مند پسند دیتا چوائس کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں اور ہمارے پائی ڈیوائزر بھی ہوتے جو لون قصود کر رہے تھے اور ہمارے پر جنبود بھی وہی تھے جو اس ہی اس ٹائم کے خاص کی لوگ انفرمیشن دیتے تھے وہ رات کو انفرمیشن عمران خان صاحب کو ملتی تھی جو اسمان سے کوئی آئی ہے تو یہ تو پراجر صاحب عمران خان صاحب آج بھی جس سیاست کرنے جا رہے ہیں اور آج کے دن جو انہوں نے کام کر دی ہے میرے خیال سے اب اللہ کی ذات ان کو بچا سکتی ہے کیونکہ ایک چیز میں بڑا کلیرلی آپ کو بزا دوں گی ہے ریاست تہشت گردی کے معاملے میں تحمل کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرتی کرتی ہے اس میں وہ کئی سالوں سے لڑی ہے اور شاہتیں دیتی جائے ہیں